موسیقی اور سید زاہد حسین میاں کے قریبی دوستوں نے شرکت کی ملاقات کے دوران علاقائی مسائل آئین انتقابات اور سیاسوی امور سمیت دیگر دلچسپ امور پر تفصیلن گفتگو کی گئی دونوں رہنمانوں نے علاقائی مسائل کے نشان دہی اور عوام کو درپیش مسائل کو ہر پلائٹ فارم پر اجاگر کرنے اور ان کے ممکنہ حل پر اتفاق کی آخر میں ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی خبر شامل کریں گے خوشاب سے حسلم خان منش کی ریپورٹس کے مطابق قائد مسلم لگنون نواز شریف کی 21 اکتوبر آمد اور استقبال کی تیاریوں کے سلسلہ میں خواتین میں خوشاب پی پی تیراسی کے حدد دران اور کارکنان کا مشاورتی اجلاس مشاورتی اجلاس ڈسٹرکت صدر خواتین میں خوشاب شبانہ رحمان چوہسری کی زیر صدارت منعقد ہوا اس موقع پیرہ قائد محترم کی آمد پیرہ خواتین میں خوشاب کی تیاریوں اور انتظامات کا جائزہ لیا گیا اس عظم کا اعادہ کیا گیا کہ انشاءاللہ 21 اکتوبر کو زیر خوشاب سے سینکڑوں خواتین اپنے قائد کے استقبال کے لیے لاہور پہنچیں گے اور مشامل کریں گے جی اب اس سانگھر سے وارث علی ریحان کی ریپورٹس کے مطابق پوجی کلونی منگلی تھانہ کی حدود گاؤں آچھر جمالی میں جمالی براثری کے دو گروپس میں مسلح تسادم چھے زخمی ہسپیٹل منتقل تسادم میں اسلحہ اور کلہاریوں کا زیادہ نہ استعمال تسادم میں چھے افراد شدید زخمی زخمیوں کو سیول ہسپیٹل سانگھر منتقل کیا گیا زخمیوں کو طبیعی مداز کے بعد تشویشناک حالت میں نواب شاہ ہسپیٹل ریفر کیا گیا زخمیوں کی شناک نور حسن جمالی فوجی جمالی حاکم جمالی فیدا حسین جمالی نیاز جمالی کے نام سے ہوئی تسادم زمینی تناسہ پر بتایا چاہ رہا ہے اس سے پہلے بھی آپ اس میں جھکرا ہو چکا ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ جمالی براثری کے دو مسلح گروپس میں ہونے والے جھکرے پر تحال پلس کی جانب سے کوئی کروائی عمل میں نہیں لائی گئے اب بات کرتے چلیں گجرانوالا کے دال بزار کی جہاں پر ڈنڈے اور سوٹے چل گئے وجہ کیا ہے جان لیتے ہیں ہمارے نمائندہ عبد شفیق گجر سے جی بلکل یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین کے اوپر یہ مناظر ہیں زلہ گجرانوالا دال بزار کے کہ یہ تاجروں کی ایک دوسرے کے خلاف لڑائی لڑائی اتنی شدید کہ آپس میں ڈنڈے سوٹے چل گئے یہ بتایا جا رہا ہے کہ لڑائی کی وجہ کسٹمر بن ہے ایک کسٹمر نے دکاندار سے ریٹ پوچھا اور پوچھنے کے بعد دوسری دکان پر چلا گیا ہے انہوں نے ریٹ کچھ زیادہ بتایا جس کی وجہ سے کسٹمر نے انہیں بولا کہ ان کا ریٹ ذرا کم نے تو آگے سے ان دونے میں تقرار ہوئی تقرار اتنی شدید ہوئی کہ دکانداروں نے یہاں سے ڈنڈے اور سوٹے نکال لیے اور ایک دوسرے کو مارنا شروع کیا تو بیچ میں سیکیورٹی گارڈ نے چھڑانے کی کوشش کی تو سیکیورٹی گارڈ کو بھی انہوں نے مارا افسوس اس بات کا ہے کہ کم سے کم ہمیں کاروبار کے موقع پر اس طرح کے معاملات نہیں کرنے چاہیے تحمل مزاجی کا مزارہ کرنا چاہیے سرگودھا شہر میں موسم سرما کی پہلی بارش نیدائمن کی ریپورٹس کے مطابق بارش کے بعد درجہ حرارت میں کمی کے ساتھ ساتھ سانس کی مقلب بیماریوں میں بھی کمی واقع ہو گئی میٹرو پولیچن اور کنٹونمنٹ بورڈ جیسے دوبال جیاتی داروں کی موجودگی کے باوجود سرگودھا شہر میں مقلب مقامات پر پانی موجود جس کی نکاز کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا شہریوں کو عام دور افت میں شدید مشکلات کا سامنا رکر لیتے ہیں جب شکرگر کا شہراز علی کی ریپورٹس کے مطابق کرتار پور میں رہتاری کے ذریعے انجین پنچابی فلمی اداکاروں کی آمد کا سلسلہ مذہبی رسومات کی ادائے کی پاکستانی کمیجن ناصر چنیوچی نے انتظامیہ کیمرہ اداکاروں کا شاندار استقبال کیا آنے والے فنکار مہمان پاکستانی مہمان نوازی پر خوش ہو گئے گپی گریوال نے کرتار پور رہتاری کو امن کی علامت قرار دے دیا دربار صاحب کرتار پور میں انڈین پنچابی فلم موجہ ایموجہ کے کرداروں کے تمام اداکار کرتار پور رہتاری کے گردوارہ پہنچے بھارتی اور پاکستانی فنکار فلم کی پرموشن کے لیے آئے اور بھارتی سکھ اداکاروں نے دربار صاحب میں ماتھار ٹیکہ اور مذہبی عبادات کی کرتار پور رہتاری کے ذریعہ آنے والے انڈین پنچابی فلمی اداکار گپی گریوال بنوڑی لوگ کرم جی تنمول کی بزریہ رہتاری کرتار پور پہنچے اور کرتار پور انتظامی اور پاکستانی کومیڈین ناصر چنیوٹی نے مہمانوں کا شاندار استقبال کیا گپی گریوال نے کہا کہ یہاں آکر اپنایت ملی پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے پندکاروں نے کرتار پور رہتاری کو امن کی علامت قرار دیا مہمان اداکاروں نے دربار کمپلیکس اور لنگر حال میں کھانا کھایا دربار انتظامیہ نے مہمان اداکاروں کو اس روپہ سے بھی نوازا فلم موجہ موجہ 20 اکتوبر کو جلیس ہونے جا رہی ہے شکرگرد میں ناروار پولیس کا سماج دشمن اناصر کے خلاف کریک ٹاؤن جاری شیراز علی کی رپورٹ کے مطابق مطلب کروائیوں میں اشتہاری مشرم سمیت ڈکیتو نجاز اسلحہ ہولڈر سمیت دس ملزمان کو گرفتار کر دیا گیا درشمان ناروار پولیس کے مطابق ملزمان کے قبضہ سے بھاری مقدار میں منشیات اور جدید اسلحہ برامت ہوا ہے پولیس کے مطابق ملزمان سے برامت ہونے والے اسلحہ میں جدید خودکار ہتھیار یولیر میکزین کی بڑی تعداد بھی شامل شکریتر پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمات درش کر کے پابندے سلاسل کر دیا عمر کوٹ روڈ پر رتو کوٹ بورڈ پر موٹر سائیکل اور کار میں زوردار ٹکر ڈکٹر احمدال وگانی کی رپورٹ کے مطابق زوردار ٹکر کے نتیجہ میں کار ڈرائیور سمیت تین افراد موقع پر جام بھاگ جبکہ دو افراد چندن اوڈ اور اس کی آٹھ سالہ بیٹی ماتھوری اوڈ موقع پر ہی جام بھاگ ہو گئے زخمیوں میں عاصف اور چندن اوڈ کی گھر والی سکینہ اور سخت زخمی ہو گئے اطلاع پر کھائی پولیس اور علاقے کی لوگ موقع پر پہنچے کھائی پولیس نے زخمی اور جام بھاگ ہونے والوں کو تعلقہ سیول ہسپیٹل منتقل کیا زخمیوں کو تشویشنہ خالت میں ہیدر آباد ریفر کر دیا گیا سامبک ہونے والے جرائیور شاہ نواز اور زخمی ہونے والے عاصف کا تعلق ڈی بلوز کمپنی کے ملازم نواب شاہ سے بتایا جا رہا ہے زخمی ہونے والے اور پرادری کا تعلق عمر کوڑ کی علاقے والہار سار بتایا جا رہا ہے ضروری کروائی کے بعد لاش ورسہ کے حوالے کی جائے گی خبر شامل کرتے ہیں جب شیخ پورا سے ریپورٹر رانہ ندیم شہزاد کی ریپورٹ کے مطابق شیخ پورا پاکستان مسلم لگنون کے سنیر رحمہ اور سابق وفاقی وزیر تاریم رانہ تنویر حسین حاجی تاریخ میمود ڈوگر پی پی ایک سو انتالیس ایم پی اور ریڈیرے پر 21 اکتوبر کی میٹنگ کی گئی وزیر آسم یا محمد نواز شریف کے استقبال کے لیے اپنے شخ پورا میں رفان ڈوگر شہباز چنہ ڈیرہ پر جلسے کا انعقاد کیا گیا جوہیاں والا موڑ باوے دی کچھیا سے جلسہ لے کر رانہ سابق وفاقی وزیر تعلیم رانہ تنویر حاجی تارک میں موڈوگر نے کی